دیئر آل ہم سب کو اس مشکل کی گھڑی میں محفوظ سرکشت اور مضبوط رہنا ہے ہمیں اس بیماری سے بچنا ہے نہ آکے اس کے شکنجے میں آکے علاج کروانا ہے صحت ایک دولت ہے کورونا وائرس کوئی موت کا پیغام نہیں ہے یہ ایسا ہوا کہ چائنہ میں ایک ڈیسمبر 2019 میں وہاں جو شہر ہے ان کا جہاں زندہ جانوروں کو بیچا جاتا ہے جس میں ہر طرح کے جانور ساں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں کے لوگ اس کو کھاتے ہیں ان جانوروں سے انسان میں آیا اور انسان سے اس کے گھر میں اور اس کے گھر سے اس کے شہر میں اس شہر سے چائنہ میں چائنہ سے پر دنیا میں اس طرح سے یہ بیماری پھیلی ہے اس بیماری کا ہمیں اتنا ڈر کیوں ہے اس بیماری کے لکشن کیا ہوتے ہیں یہ بالکل سردی زخام کی طرح ہے جس کو یہ بیماری ہوتی ہے اس کو خاسی آئے گی اس کو نزلہ ہوگا اس کو بخار آئے گی گلے میں درد ہوگا سانس میں دکت آسکتی چھاتی میں درد ہو سکتا ہے کمزوری وہ محسوس کر سکتا ہے تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے کمزور لوگوں میں کچھ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے اگر کسی کو یہ بیماری وہ شکار ہو جاتا ہے تو اسی پرسنٹ لوگوں میں تو پتا بھی نہیں چلتا ہے اس سے وہ پھر گھر میں سب کو یا آفیس میں جہاں وہ کام کرتا ہے ان سب میں یہ پھیلتی ہے اس کی جو پھیلنے کی جو گتی ہے سردی زخام آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں کسی کو ہوتا ہے تو سب کو ہو جاتا ہے لیکن یہ ہزار ٹائم انٹینجیس ہے ہزار ٹائم تیزی سے ایک دوسرے میں پھیلتی ہے اور پھر یہ چین بنا کے پورا گاؤں کا گاؤں ملک کا ملک اس کا شکار ہو جاتا ہے انسان سے انسان کو جانوروں سے انسان کو جو باڈی کے فلوئیڈز ہیں اسے تھوک ہیں کہ کوئی بھی باڈی کے فلوئیڈز ہیں اگر کوئی دوسرا انسان اس کے ٹچ میں آتا ہے کونٹیکٹ میں آتا ہے سمجھو کہ کسی نے اپنے ناک کو صاف کیا ہے اور آپ نے اس سے ہاتھ ملایا ہے یا اس نے کھاس آیا اپنے ہاتھ پہ اور اس ہاتھ کو آپ میں لاتے ہو اور پھر وہی ہاتھ اپنے موہ پہ ناک میں یا آنک پہ لگاتے ہو یا اسے بلکل خریب کھڑے رہتے ہو اس کے ساتھ سے جو ایریزلز ہوتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ اس کے واش روم جس نے انفیکٹڈ پرسن کے جانے کے بعد آپ بھی اوز کرتے اور وہ صاف نہ رہا ہو یا سمجھو کہ آپ پیسے دیتے لیتے ہیں اس کے ہاتھ سے یا اس نے دروزہ کھولا ہے اور آپ نے اس کو چھوا ہے تو اس طرح سے ایک سے دوسرے کے بیماری پھیلتی ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے ایٹی پرسنٹ لوگوں میں یہ خود بخود کچھ دنوں میں یہ سارے سمٹمز گائب ہو جاتے ہیں اور بیماری ختم ہو جاتی ہے باڈی کی ایمیونٹی اس کو ختم کر دیتی ہے بیس پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو سینئر سٹیزنز ہیں جو پرگننٹ فیمیلز ہیں یا جو لیکٹیٹنگ مدرز ہیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا جو ڈائیبیٹک ہیں جن کو استما ہے جن کو ہارٹ کی پرابلم ہے جن کو کینسر ہے ان لوگوں کو زیادہ اتیاد کرنا ہوگا ابھی تک اس کے لئے کوئی ویسین یا کوئی دوائیاں نہیں آئی ہیں اس میں جو دوائیوں سے فائدہ ہوتا ہوتا ہے دیکھا گیا ہے وہ ہے کہ جیسے ہم ملیریا میں ہیڈرو فلوروکوین دیتے ہیں یا ایزیترو مائسین دیتے ہیں انٹی بیاتکس تب تک اس بیماری کو ہم آپس میں نہ پھیلائیں اس کو روک لگائیں وہ کیسے ہم روک لگا سکتے ہیں ہم ایک دوسرے سے دوری بردیں اگر کوئی بیمار ہے اس سے دور رہے ہیں اگر ہم بیمار ہیں تو ہم لوگوں سے دور رہے ہیں practice social distancing avoid close contact do not shake hands ہاتھ نہ ملائیں اپنے آپ کو صاف سترا رکھیں personal hygiene maintain کریں روڑ پہ نہ تھوکیں میں ہاتھوں کو بار بار دھویں sanitizer کو use کریں mask لگائیں mask نہ ہو تو ایک normal سے دستی لگا سکتے ہیں عورتیں پردہ کرتی ہیں mask لگاتے ہیں اس سے بھی بچ جائیں گی unnecessary ادھر ادھر نہ گھومیں travel کو avoid کریں کھانا گھر کا کھائیں باہر کا نہ کھائیں گوش کو avoid کریں جانور اگر گھر میں ہیں تو ان کو touch نہ کریں pet سے دور رہیں socially avoid kissing and hugging اگر آپ کو کبھی اس طرح کی کوئی symptoms لگیں تو آپ اپنے آپ کو quarantine کریں symptoms زیادہ ہو جائیں جیسے pneumonia ہو گیا یا کوئی پریشانی پڑھ رہے ہیں تو hospital جا کے ایک منٹ ہو جائیں یہ بہت بڑا غلط فہمی ہے کہ coronavirus dangerous ہے جس کو ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے احسان نہیں ہے coronavirus fake news کی طرح terrorism کی طرح casteism کی طرح rights کی طرح protest کی طرح dangerous نہیں ہے یہ tough time ہے یاد رکھنا tough time never last but we Indians do last سب اپنا خیال رکھیں دوسروں کا خیال رکھیں جہند موسیقی